الرحمن الرحیم السلام علیکم بھئی مکہ ریزر میں پانچ پاکستانیوں کے آن سر کلم کر دیے گئے ہیں نہایت ہی افسوس نہ گوا کیا لیکن یہ پاکستانی کیا کرتے ہوئے گرفتار ہوئے جس کی بنا کے اوپر ان کے سر کلم کرنے کا حکم جاری کیا گیا آپ کو یہ تفصیل بتاؤں گا کس شخص کو انہوں نے قتل کیا پاکستانیوں کو کیسے کیا نظام چلا وہ آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس ویڈیو میں ویسے اکثر جب پاکستانیوں کے مطلق ایسی نیوز آتی ہیں تو کچھ میرے انڈین بھائی مجھے ویڈیو کو نیچے کمنٹ کرتے ہیں مجھے بولتے ہیں پاکستانی ایسے ہیں پاکستانی ریسے ہیں تو یار ایسی بات نہیں ہوتی ہے سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں انڈیا میں جو واقع پیش آیا آپ کو میں یہ پکچر ساتھ میں دکھار چکا ہوں اب پہلے جو ویڈیو لگائی ریال ایٹ پڑی اس میں بھی اس کا مطلق بتا چکا ہوں میں اس خاتون کے ساتھ انڈیا میں کیا واقع پیش ہے اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم پاکستانی سبھی بولنے لگ جائیں کہ انڈین سبھی گندے ہیں نہیں یہ کچھ مقصود افراد ایسے ہوتے ہیں جو یہ ایسی کچھ حرکات کرتے ہیں جس کی بنا پر بھائی سبھی یعنی کہ پوری کنٹری کا نام بدنام ہوتا ہے برحال ابھی انڈیا کا نام بدنام ہو رہا ہے جو پانچ ساتھ تھے ان کا تو نہیں رہا ہے یہ معاملہ کیا آپ نے سوشل میڈیا کو پھر کہیں نہ کہیں سن لیا ہوگا اس خاتون کے ساتھ کیا ہوا برحال نیوز کے مطلق اگر بات کریں تو پانچ پاکستانی جن کو سزائی موت دی گئی وجہ کیا تھی یہ چوری میں ملوث تھے اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ میں یہ بات یہ نہیں کرتا کہ پاکستانی یا پاکستانی انڈیا مگلن دیسی یا کوئی سعودی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چوری کرتے ہوئے گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کو معاف کر دی جاتا ہے یعنی کہ اگر کچھ اٹھتا لے بھی جائے دس پندہ دن ایک مہینے کے بعد یا تو اس کو ڈی بورڈ کر دے گا یا گھر والے بولیں گے چلو معاف کر دے چھوٹی موٹی چوری تھی کیا مسئلہ ہے یہ چوری سمپل کرتے ہوئے اگر گرفتار ہوتے تو پھر تو معاملہ یہاں تک نہ جاتا یہ ایک نجی کمپنی یعنی کہ پرائیوٹ کمپنی جو کہ کسی بھی چیز کی آپ لگا لیں مثال کے طور پر آپ لگا لیں جی کہ وہ کاربا کا کام کرتے ہیں یا کچھ الیکٹرکس کاربا سے ریلیٹڈ وہ چیزیں بناتے ہیں وہاں پر یہ داخل ہوئے ہیں دو چوکی دار پاکستانی ان کو باندھی ہے انہوں نے آگے سے بھائی کوئی بات نہیں کی پانچ بندے تھے جب انہوں نے پکڑ لیا تو باندھ کر ان کو ایک جگہ پر بٹھا دیا یا لٹا دیا اس کے بعد آگے ایک چوکی دار اور تھا جی جو کہ ایک بنگرہ دیشی تھا تقریباً اس کا نام میں یہی پر پڑھ رہا تھا جی کہ انیس میہ کے نام سے میں ان پاکستانیوں کے نام بھی آپ کو بتا دوں گا پکچر بگرہ نہیں دکھاؤں گا میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا نہ ہی سعودی کارمنٹ دکھاتی ہے بھائی کسی کی تصویر اچھا بارہ یہ جو بنگرہ دیشی تھے ایک انیس میہ ان کو جب باندھنے لگیا تو یہ آگے سے ان سے جو بھی باتشیت ہوئی ہے ہاتھ اپائی ہوئی ہے اس کی بنا پر انہوں نے پھر اس کو بھائی کتل کر دیا اس بنگرہ دیشی کو بارہل سی سی ٹی وی کیمرہز میں یہ ریکارڈ ہوئے اس کے بعد انہوں نے وہاں سے چوری کی چوری کر کے بھاگے پھر مبیس کی ٹیمیں حرکت میں آئی مبیس آپ جانتے ہیں سعودیہ کتنی بھائی فخاصٹ ہے پھر وہ تو بندے کو ڈھونڈ لیتی ہیں آپ کہیں بھی گم ہو جائیں گے تو یہ پانچوں کے پانچوں پکڑے گئے ابھی میں ان کو آپ کی نا تھوڑی آپ کو ان کے نام بغیرہ تفصیل تھوڑی بتاتا ہوں میں ایک پرسٹ نمبر پر ارشاد علی کے نام ہے جی نمبر دو اسماعیل ہے نمبر تین عبد المجید ہے حاجی نور الدین ہے عبدالگفار اور یہ کچھ ایسے یہ رخز نہیں یعنی کہ چلتے پھرتے بندوں سے کچھ چیزیں چھین لیں یا کسی گھر میں یا کسی فیکٹی بغیرہ میں گس گئے وہاں سے بھائی چیزیں اٹھا لیں اور اس کے علاوہ نیچے نام اور لکھے ہوئے ہیں خالد آگے قربان ہے جی آگے ولدیت بھی لکھی ہوئی ہے لیکن میں وہ بتا نہیں رہا عبدالگفار اور لطف اللہ یہ جو بندے ہیں جی یہ قتل کے جو قتل ہوا ہے نا اس کے زمرے میں یہ پانچ بندے تھے یعنی کہ جو پانچ چار بندے عورت تھے چوری کے رخزنی کے معاملات میں ان کو سزا ہوئی یہ جو پانچ بندے تھے نا یہ چوری رخزنی بھی اور ساتھ میں قتل بھی کیا انہوں نے تو پھر ان کو سزائے موت ہوئی بقاعدہ اوپر شاہی معافی نامے کے طور پر بھی رکا بھیجا گیا کہ چلو ہمیں شاہی معافی مل جائے لیکن وہاں سے بھی بھائی یعنی کہ شاہی معافی بھی ان کو نہیں مل سکی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ شاہی معافی میں ان کو دس سال کی قید دے دیں پندرہ سال کی قید دے دیں معافی یہ ہوتی ہے کہ چلو سزائے موت کی سزا کم کر دیں لیکن ایسا نہیں ہوا ہے تو آج یعنی کہ ان کے سرکلم کر دی گئے ہیں پانچ پاکستانیوں کے اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں گردش میں ہیں تمام پاکستانی ہم محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں تو وہی کام ہمیں بھاتا ہے تو وہی کام ہمیں بھاتا ہے